ہماری ریسپی کے ساتھ بہت سامنے حاضر ہیں ہماری ریسپی بہت سمپل طریقے سے ہے مجھے ہمیشہ کھانا سمپل ہی لگتا ہے اس لئے میں ہر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہر چیز سمپل ہے مگر جو بناتے ہیں ان کے لئے تو بہت آسان ہے اور جو نہیں بناتے ان کے لئے بہت مشکل ہے تو اس لئے ہماری ریسپی ہے وہ ہے آلو کے کباب کی آلو کے کباب بنائیں گے آج بہت سمپل سے بنائیں گے آلو ایک ایسی چیز ہے جو ہر طریقے سے کھائی جا سکتی ہے تو اس لئے جو ہے چلیں ہم آپ آلو کے کباب بنانے کے آپ کو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہم نے آلو کو چھیل لیا دو کلو آلو تھے اس میں سے میں نے دو تین کم کر لیا مگر لی ہے کہ ڈیڑھ سے دو کلو تک آپ رکھ لیں آلو ہے ان کو ہم نے چھیل کے پانے دال دیا پانے دالنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ہم دو چمچ جتنا لمک ڈالیں گے اب ہم اس کو پکنے کے لئے گرد دیں گے بوائل کرنے کے لئے ہمارے آلو گل جائیں گے تو باقی ہم اس میں سپائس ڈالیں گے آلو کے لئے کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کٹی بھی مرچیں چکن پاؤڈر چکن پاؤڈر چکن پاؤڈر پھوٹا ہوا میں نے کوٹ کے رکھ لیا ہے موکم چکن پاؤڈر پھوٹ چکن پاؤڈر اچھکڑ چند پتے پودینے کے مجھے پودینے کے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کھانے میں پسند نہیں ہے تو اس لیے میں کچھ چند پتے لے گا مجھے پودینے کے ٹھیک ہے ان سب کو ہم چاک کر لیں گے تینوں چیزوں کو چاروں چیزوں کو اور یہ ہمارے ہمارے سپائیس ہوں گے اس میں ڈلنیں گے ہم لوگ واپس آگئے اپنی رسیبے کی سائی طرف تو ہم نے جو آلو وائل کیے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے میں نے کاٹ لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو وائل ہو گئے آلو تو ہم نے اس کو اس کو باؤر میں لے گا اس کو اچھے طریقے سے کر لیں جو آلو ماش کرنے والا ہوتا ہے جس سے آپ کو ایزی لگے آپ اس کو اچھے اس طرح سے ماش کر لیں آج ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ پیاس جو چاپ کی ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے دکھائی تھی پیاس تو پیاس کو ہم نے اس میں ڈال کے چاپ کر لیا ہری مٹھے بھی ہم نے ساتھ میں ہی چاپ کر لیا ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پیاس ہم کریں گے اس میں ہرا دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ ہرا دھنیا تھی عادی کرتے کچھ پتیاں پودینے کی تھی وہ ہم اس میں شاہد کریں گے آلو میں اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں کٹی وی مرچ دو چمچ دو چمچ دو چمچ دو چمچ دیو چمچ ٹو چمچ ہم نے پہلے سے دو چمچ ڈال کی دون کو ریل کر لیا تو نمک اس میں کافی ہوگا ہم نمک شامل اب نہیں کریں گے ٹکن پاوڈر ایک سے دو چمس ڈال دیتے ہیں ایک کی بجائے ہمیں دو چمس ڈال دیتے ہیں جب فلیور تھوڑا سا چھا آتا ہے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے اور بڑوں کو اب ہم نے اس کو اچھے سے پورے مسالے کو مکس کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے سارا اس طرح سے مکس کر لیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہم نے چھوڑے چھوٹے 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 کواب بنائیں بہت بڑے بڑے نہیں کھائے بھی نہیں چاہتے اس کو سمپل انڈا لگا کے بھی فائی کر سکتے ہیں اگر چاہے تو بڑکرمز لگا کے فائی کر لیں ہم نے اب آپ کو انڈے میں ٹک کیا اور یہ ہمارے پاس بڑکرمز ہیں ہم نے اچھے طریقے سے اور ہم نے اس کو سائز پر رکھتی ہے جی اب ہم نے کیا کیا ہم نے آلو کے جو کواب بنائے ہم نے آئیل دیا تھا فائی پین میں ٹکے سہاں سے ہم نے آس بہت تادہ تیز سے ہس لیں گے میریم رکھیں گے آس پر ہم نے ہم نے اس کو فائی کر دیں ایک طرف سے پھر سے گاؤں ہو گئے ہیں ہم نے پھلٹ کے اس طرح سے کر لیں گے اس طرح سے گاؤں ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو دشاؤٹ کر لیں گے اچھے پھر ہو گئے ہیں بار بار تھوڑی تھی جو پکنے دینا ہے اس کے بعد پھلٹنا ہے یہ مائے کواب فائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کیٹ میں ہی کار لیتے ہیں جی دیکھیں ہمارے کواب ریڈی ہیں بہت مزے کے ایک رسپی پھر کواب آلو کے اور کچپ کے ساتھ ٹکنی کے ساتھ ایک سے دل کر آپ کھائیں تینکیو جی اللہ حافظ اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپ پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائے کیا کریں اور ضرور کمنٹس جا کریں بتایا کریں کہ آپ کی ہماری ریسپی کیسے لگی تینکیو جی اللہ حافظ موسیقی